السلام علیکم and welcome to my channel آج میں آپ کیلئے ایک نئی وڈیو ریکھا آیا ہوں جب میں آپ کو بنا ہوں کہ Facebook جو کہ بہت جاری پوپلر social media app ہے اس کے مطمئنل ایک نئی app لانچ گئی ہے اور اس کے دنیا کو بہت جاری حیران کرتی ہے اور ایک بہت جاری پوپلر اپ ہے یعنی آپ کو سوچ عمال کرنے تو آپ کو بہت جاری آپ انجوائے کریں گے آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس سے بہت جانا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس اپنی کسٹ کے حوالے کے مدانے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے ہی ریکنس کروں گا کہ آپ میرے چینل مغالی جنرے کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بے کلک کر لے تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو مل سکے سو دوستو میں آپ کو مدانا یہ جاتا ہوں کہ فیس بوک اور سوشن ویڈیو کے دنیا میں فیس بوک کے مطلبانا جو اپ آئی ہے جو کہ آپ بہت سارا فائدہ ادھا سکتے ہیں اور اس فائدے سے آپ بہت کم آ سکتے ہیں اس اپ ایسی اپ ہے اب وہ اپ کیا ہے وہ اپ آپ کو یقیناً معلوم ہوگی اور اگر کچھ نوع نہیں معلوم شاید آپ کی کچھ انفارمیشن کو کلیر کر رہی ہوگا آپ کو معلومات نہیں ہوگی زیادہ تو آپ کی انفارمیشن کو کلیر کرتا ہوں کہ کیا ہے وہ اپ اپ ایسی اپ ہے کہ جو کہ آج کے لوگ اس سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں اور اس اپ کے بارے میں یہ اپ ایسی اپ ہے جو کہ پرانے وقت میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی تھی اور اس کا جو مطلبانا جو آیا فیس بوک آ گیا مگر اب آئیدہ آنے والے وقت میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فیس بوک کے مربادل جو میترین اپ کی جو کہ فیس بوک جس کا مربادل ہوا تو ہے یعنی اپ نے اپنی اکرہ کے موکیانا پپلیٹی تو اثر کر لی ہے مگر وہ اس کا مقابل مقابلہ نہیں کیا جا سکتا فیس بوک بھی نہیں کر سکتا کیونکہ فیس بوک کا اپ کا ایک مقصد کا وہ یہ تا کہ آپ کو انفارمیشن دی جائے آپ کو پوریٹیو انسائیٹی انفارمیشن بھی دی جائے اور نئے انسائیٹی بھی انفارمیشن دی جائے اور اس میں وہاں پہ یہ بہت زیادہ نقصہ تھا کہ وہاں ہر طرح انوک ہے ہر طرح انفارمیشن پھلائی جاری ہے تو جو پرانے وقتوں میں استعمال کی جاتی تھی اپ وہ ہے کہ آپ ڈیریکٹ بات کی کریں وہ یقیناً آپ کو معلوم ہے اگر آپ کو کوئی یاد نہیں ہے کچھ لوگوں یاد ہوگی اور کچھ لوگوں جو نئی آنے والی نقصل ہے ان کو اس حوالے سے معلومات نہیں ہے وہ انفارمیشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ پرانے وقتوں میں لیکھتے ہوں گے کہ لوگ مل کے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے انفارمیشن شیئر کرتے تھے دوسرے مشکلات کو سنتے تھے لوگوں کی پرابلم کو سمجھتے تھے اور ہر ایک کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ اپنی پرابلم سمجھ کے اسے حل کرتے تھے اور اس میں سب سے زیادہ یہ تھا کہ آپ آرٹیفیشن نہیں تھے موک کے نوک یا ای آواز اللہم دیکھتے ہیں موک کے نوک ہیں اور فیک ایڈی سمال کرتے ہیں اور جو ڈیریکٹ اور جو پہلے وقتوں کی جو اپی یعنی کہ ڈیریکٹ بات کرنے والے اس سے ہوتا کہ آپ آرٹیفیشن نہیں ہوتے تھے جو بات ہوتی تھی وہ موک کے ہوتی تھی اور آپ سے ڈیریکٹ بات بھی ہو جاتی تھی اور اس کا ایک اور فائدہ یوتا تھا کہ آپ موکتانی جو پرابلم ہے آپ شیئر کرنے کے لئے آپ کو معنوم ہوتا نہیں کہ آپ اگرے جس من کے بات کر رہے ہیں وہ آپ کا امدد ہے یا وہ آپ کے کہنا چاہتا ہے اور کیا وہی انفارمیٹر آپ کو مدانا جاتا ہے وہ انفارمیٹر ہوتی تھی کلیر ہوتی تھی اور اس میں ایسا اوئی ہوتا نہیں کہ آپ کو اوئی نقصان پہنجایا جائے یعنی کہ وہ ایک سکاندھا نقصان پہنجا اور انفارمیٹر اگر لے لے جہاں تک اپنی بات ہے آپ کو نقصان پہنجا آگیا ہے اب یہ ہے کہ فیس فوک آگئی ہے فیس فوک میں موکتانے لوگ فیک ہیں فیک پرپیگنڈر پھیلائی جاتا ہے اور اس میں موکتانے لوگوں ہائی جیک کیا جاتا ہے لوگوں دماغی نور میں بھی اب آج کا جو نور ہے جو اب کی جو بار ہے وہ سوشل میڈیا کی نور ہے اب آپ کو سائکولوجی کے لیمان دی جاتی ہے آپ کو نماغی طور پہ آپ کو کمرور کیا جاتا ہے اب وہ رہی ہے کہ اتھیار لوگ انگلے کاٹو اب ایسا نہیں ہوتا اب فیس فوک میں آپ فوشل میڈیا کی جنگ لگتے ہیں آپ کا مائن سیٹ بنایا جاتا ہے تو یہ جو اب آج ہوئی ہے یہ بلکل ایک الگ سے بہت ہے جو پرانے وقت میں تو میں نے آپ کو اپ دائی ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ سیدھے ساتھے لوگ کو ساتے جو بات ہوتی تھی وہ ڈیریکٹ کو ساتے تھی اور وہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم ہوتی تھی آپ کوئی پرابلم شیئر کر لیتے تھے اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی فراڈ نہیں تھا وہاں پہ دو نمت کام نہیں تھا وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی موٹل ایسا جو موٹللام کرتے تھے مگر آپ کا گمانہ جو آیا ہے وہ سیہ زیادہ حترناغ ہے اور اس میں بہت اینیون شراء پہلا کرتی ہیں تو امید ہے آپ اس انسوامیٹم کو پہل کریں گے اور آپ اس پرانی اپ کو استعمال کریں گے تاکہ آپ کا دماغی طور پر سکون نہیں ہے ڈپلیشن ہے آپ بہت امیدہ ہیں موٹل میں نیٹ اسنمال کرتے ہیں ممائل کی ساتھ لگ رہتے ہیں اس ساری یہ جو ایپنیشن نے اپنے باہر آپ کیا ہویا ہے اس سے آپ نور ہو اپنانی ایپنیشن کو سمال کریں گے اللہ حافظ